مجلس اجارہ آگے رہی جب ہوا مقابلہ المدینہ العلمیہ اور مجلس اجارہ کے درمیان آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ بات ہو رہی ہے سلسلہ ذہنی آزمائش کی تو جھلکیاں پیش خدمت ہیں مجلس اجارہ والوں سے سوال یہ ہے کہ وہ کون سے تین نیک عامال ہیں جن کو بہترین عمل قرار دیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین عامال ایسے ہیں کہ اگر لوگوں کو ان کے عجر کا پتہ چل جائے تو ان کو حاصل کرنے کے لیے اونٹھوں پر سوار ہو جائیں وہ تین عامال یہ ہیں نمبر ایک آزان نمبر دو صفحہ اول اور نمبر تین جمعہ کے لیے جلدی جائیں جواب بالکل درست ہے مجلس اجارہ کی تیاری شاندار باری ہمارے المدینہ العلمیہ والوں کی نبی کریم علیہ السلام نے عمر میں اضافہ کا کیا نسخہ کیمیا ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو تم میں سے یہ پسند کرے کہ اس کی عمر لمبی ہو اور رسک میں اضافہ ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی اور صلح رحمی کریں اللہ 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 کون نہیں چاہتا عمر لمبی ہو رسک میں اضافہ ہو والدین کا عدب کرنا ان کے ساتھ صلح رحمی کرنا جواب بالکل درست ہے اللہ تعالیٰ میں والدین کا عدب عطا فرمائے اگلا سیگمنٹ بہت خوبصورت بڑا ہی پیارا جس کا نام ہے شیر مکمل کیجئے مجلس اجارہ کی باری ہے ان کے پاس ایک ناتخواں بھی ہیں اس وقت مجھے جلوہ محبوب دکھا دے اس شیر کا پہلا مصرہ کمپلیٹ کرنا ہے روتا ہوا جس وقت دریار پہ پہنچوں روتا ہوا جس وقت میں دربار پہ پہ پہنچوں اس وقت مجھے جلوہ محبوب دکھا دے جواب بالکل درست ہے باری ہے المدینہ تلعلمیہ والوں کی افسانہ بھی سناؤں میں اپنی بے کسی کا بہت خوبصورت شیر رہی ہے روتا ہوا پھر آؤں داغے جگر دکھاؤں افسانہ بھی سناؤں میں اپنی بے کسی کا جواب بالکل درست ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب کریم ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے جو سوال و جواب کے ذریعے علم سکھا اسے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے آئیے آخر میں سکور بورٹ دیکھتے ہیں یہ مقابلہ کس طرح چلتے ہوئے کہاں جا کر اختتام پذیر ہوا چھالیس نمبر ہے مجلس اجارہ والوں کے اکتالیس نمبر رہ گئے مجلس مدینہ علمیہ والوں کے پری کوارٹر فائنل کے لیے کالیفائی کر گئے مجلس اجارہ والے